پچھلی صدی میں بے تہاشا ظلم اور تشدد سے وابستہ عجیب و غریب اشکالات سے بھری پڑی تھی ان وحشیانہ عجیب و غریب اہدوں کے متعدد انوانات تھے ان میں سے ایک ہٹلر یقیناً تھا لیکن اسٹرالین جو سوویت یونین کے سب سے مشہور رہنمہ تھے اسٹرالین نے ظلم اور تشدد معاملات کا بہت بڑا مظاہرہ کیا ان مشکلات میں سے ایک حیرت انگیز خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ خیال ایک نہر کھودنے کا تھا جو پنامہ نہر سے مقابلہ کرے گی سویز نہر جو بحر اہمر کو بحر ہند اور اس کے پیچھے سے بہیرے روم سے ملاتی ہے لیکن یہ نہر بہیرے اسوت کو جھیل اونگا اور پھر بالٹک بہریہ سے جوڑتی ہے اس آبی گزرگاہ کی لمبائی 227 کلومیٹر تھی جو بلا شبہ سوویت انجینین کی باصلہ یہ دلیل ہے لیکن یہ اسٹرالین اور سوویت حکومت کی بربریت کا بھی ثبوت ہے یہ منصوبہ سوویت حراستی اور جبری مشکت کے کیمپوں کے ذریعے انجام دیا گیا تھا جو گولاک کے نام سے جانے جاتے تھے گولاک سوویت اتحاد کے تعذیری جبری مشکت کی خیمہ گاؤں کو چلانے والا حکومتی ادارہ تھا اور سوویت خوابوں کے لیے لاکھوں جانے قربان کر دی گئیں اور واٹر وے کی خدائی کا منصوبہ جسے وائٹ سی بالٹک کینال بھی کہا جاتا ہے وائٹ سی بالٹک کینال کا منصوبہ ریکارڈ وقت میں مکمل ہوا تھا اور اسے ابتدا میں سوویت کمیونیزم کی برطری کا مظاہرہ کرنے کے نمونے کے طور پر دیکھا جاتا تھا لیکن اس برطری کا مظاہرہ کرنے کی انسانی قیمت حیرت انگیز تھی نظریاتی طور پر نہر کھودنے کا خیار روسی جگرافیا سے متعلق ہے روس کے پاس کسی گرم آپ کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں تھا اس کی وجہ سے روس کی سمندری صلاحیت محدود تھی مثال کے طور پر ترکی جیسے گرم پانیوں کو نظر انداز کرنے والے ممالک کے ساتھ روس ہمیشہ کمزور پوزیشن میں رہتا تھا اور یہی روسی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے مابین تاریخی تنازہ کی وجہ تھی بحر القاہل کے سمندری پانی سے بحر بالٹک کے گرم بندرگاہوں تک ایک چینل کھودنے کا خیال بنیادی طور پر قدیم تھا تاریخ میں روس کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک سترمی صدی میں یہ پہلی بار زار پیٹر آزم کے دور میں نمودار ہوا دونوں سمندری راستوں کو جوڑنے والا آبی گزرگاہ بنانے کے منصوبے بار بار مسترد اور دوبارہ تجویز کیے گئے اور انیسویں صدی میں بھی متعدد بار رد کر دئیے گئے تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی بحریہ کے افسران نے اس نہر کی تعمیر کے ممکنہ راستوں پر تبادلہ خیال کیا نجی سرمایہ کارو نے اس منصوبے کو بہت بڑا خطرہ سمجھا اور اس طرح کے منصوبے کی تعمیر میں حکومت بہت کم پیسے لگا رہی تھی اور اس طرح اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھایا گیا اسٹالن کے آنے تک دو صدیوں تک ملتوی کر دیا گیا شمالی بحریہ اسود کو بالٹک بحر سے منسلک کرنے والی ایک نہر کا خیال انیس سو اٹھارہ کے اوائل میں ہی واپس آ گیا لیکن روسی خانہ جنگی نے انیس سو انتیس تک کسی پیشرفت کو روکا جوزف اسٹالن نے ابھی بڑے پیمانے پر معاشی اور سنتی ترقی کو فروغ دے کر سوویت یونین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا پہلا پانچ سالہ منصوبہ شروع کیا اسٹالن کو پنامہ نہر اور سویز نہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آبی گزرگاہ بنانے کا خیال پسند آیا منصوبے کی متوقع لاغت کے باوجود اسٹالن کے پاس بہت بڑا وسیلہ گولاغ کے کیمپ مجود تھے ایک اندازے کے مطابق اس نہر کی تعمیر میں ایک لاکھ تک قیدی استعمال کیے گئے تھے اس طرح فروری انیس سو اکتیس میں نہر کھودنے پر کام شروع ہوا لیکن کام انتہائی عجیب انداز میں شروع ہوا تھا سوویت یونین کی خفیہ پولیس نے ملک کے آرہ انجینروں اور معاماروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ان پر محض سوویت انفرانسٹرکچر اور سنت کو سبوتاز کرنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا لیکن حقیقت میں انہیں نہر کی خودائی کی ڈیزائننگ اور منصوبہ بندی شروع کرنے کے لیے نظر بند رکھا گیا تھا صرف کینال کے لیے ایک نیا قید خانہ اور جبری مشکت کیمپ قائم کیا گیا اور قیدیوں کے پہلے گروپ کو اس میں منتقل کر دیا گیا نہر کھودنے کے لیے راستے میں مجود مواد کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے فن لینڈ کی سرد پر جنگلات سے لکڑی آئی اور مٹی اور مادنیت کو زمین سے ہاتھ سے کھودا گیا سیاسی اور مجرمانہ جرائم میں مجرم قرار دیے گئے ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ قیدیوں کو کلہاری بیلچے اور ہاتھ کی آریوں کا استعمال کرتے ہوئے انگنٹن مٹی اور پتھر منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا ایک قیدی نے برسوں بعد لکھا یہاں ٹیکنالوجی بلکل بھی نہیں تھی یہاں تک کہ عام آزاروں کی بھی کمی تھی ہم سب کچھ ہاتھ کے آزاروں سے کرتے تھے کبھی کبھی گھوڑوں اور ہاتھ ریڑی کی مدد سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے زمین کھو دی اور اپنے ہاتھوں سے پتھر منتقل کیے ریاست کے مشترکہ پولیٹیکل ڈائریکٹوریٹ کے مسئلہ محافظوں نے سوویت خفیہ پولیس میں کچھ انتہائی ظالمانہ افراد کے کام کی نگرانی کی جس کا سربراہ نفتالی فزینکل ایک پرسرار افیسر اور گولاگ کیمپ کا سابقہ قیدی تھا جو اسٹالن کے ذاتی تحفظ سے لطف اندوز ہوا فرینکل نے ایک ظالمانہ وسیلہ مختص کرنے کا نظام وضع کیا جو کام کی کارکردگی کو کھانے کے ساتھ جوڑتا تھا اگر کارکن بہتر طور پر اپنی مطلوبہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تو اسے روزانہ 900 گرام سے کم روٹی اور 90 گرام گوشت کا راشن ملتا تھا بیمار قیدیوں کو نصف رقم دی جاتی تھی جبکہ جو لوگ اپنے عالی افسران کو خوش کرنے میں نکام رہے وہ کم ہو گئے پروجکٹ کے ذمہ دار سوویت کمانڈروں نے ان کیمپوں میں وسائل کی خپت کو وہ عقلی طور پر استوار کرنے کے راستے کے طور پر اس کمی کا جواز پیش کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سب کا اصل مقصد بیمار اور کمزور بندوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا تھا اس سے پہلے کہ ان کی جگہ اس میں مزید مضبوط بندوں کو بھی شامل کیا جائے اس طرح یہ کارکن سال بھر اور موسم کی تمام حالتوں میں اوستن تین ٹن مٹی اور پتھر لے جا رہے تھے کام شروع ہونے کے بعد ہی قیدی مکھیوں کی طرح گرنے لگے اور ان میں سے ہزاروں افراد نے آنے والے مہینوں میں اس صفاق منصوبے سے فرار ہونے کی کوشش کی ایک اندازے کے مطابق پچیس ہزار سے زیادہ افراد ملازمت پر ہی دم توڑ گئے تھے اور نہر کے دونوں کناروں پر واقع جنگلات میں گہری اجتماعی قبروں میں دفن ہو گئے تھے یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو زخموں یا بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے جہاں تک وہ کام کرنے میں ناکام رہے یا اپنے آلہ افسران کے خلاف مضاحمت کا مظاہرہ کیا ان کی سزا میں ان کے کھانے کی راشن کو کم کرنا شامل تھا انہیں مچھروں سے تشدد نامی ایک سزا دی جاتی تھی ان کو ننگا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا جو گرمیوں میں مچھروں کا شکار ہو جاتے تھے یہ نہر بالاخر 1933 کو 20 ماہ کے اپریشن کے بعد کھل گئی یہ ایک کارنامہ ہے لیکن حقیقت میں عہدے دار اس نہر کی تعمیر کو دو سال کے آخری تاریخ میں ختم کرنا چاہتے تھے جو اسٹالن نے ان کے لیے مقرر کی تھی اور یقیناً اس کی جھلک نہر میں بھی ملتی ہے جب اسٹالن نے اس شاندار کامیابی کا افتتا کیا نہر کم گہری اور تنگ تھی اور تیہ شدہ اہداف کے مقابلے میں اس منصوبے کو ایک ناکامی سمجھا جاتا ہے اس کے افتتا کے وقت نہر صرف تین شارعہ پانچ میٹر گہری تھی اتنی گہرائی میں سمندر میں جانے والے بحری جہازوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی نہر کی کئی بار گہرائی اور چوڑائی میں اضافہ کیا گیا جس سے اس کی معاشی استقام میں بہتری آئی اور انیس سو ساٹھ ستر کی دہائی میں اس کے راستے میں بیڑے شہروں کی ترقی کو فروغ ملا موسیقا